اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے آج ہے جی چوبیس مارچ اور دن ہے جمعیرات کا آج ویکنڈ ہے اور اگلا ایک ویکنڈ ہے اس کے بعد انشاءاللہ خیر ایکسپیکٹڈ ہے اگلے ہفتے توار سے یعنی دو اپریل یا تین اپریل سے جو ہے امان میں اور دنیا کے بہت سارے دنیا کے بہت سارے دوسرے مالک میں پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ خیر تو رش جو ہے وہ آپ کی سوچ ہے جو بھی دو سباب بائی روڈ کے اوپر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آج کتنا رش ہے اور اگلے ویکنڈ پہ کتنا رش ہوگا تو لہٰذا کہہ کے جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے کوئی نیسیسری شاپنگ جو ہے وہ ابھی کر لیں یہ ویک اور یہ ویکنڈ اور آنے والے دن اور اگلا ویکنڈ جو ہے یہ فل کروڈی ہوگا تو اپنی جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ پہلے سے لے لیں تاکہ رمضان میں زیادہ باہر نکلنے سے جو ہے وہ بچا جا سکے وہی ٹائم ہم عبادت میں سپینڈ کریں گے باقی آپ کو جو ہے حالات واقعات وہ بھی دکھاتے ہیں آگے روڈ کے اور دوسرا کیا ہے کہ رشتے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں جو لوگ آج اور آڑی سڑکوں کے اوپر ہیں وہ بھی اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کو آنے والے دنوں کا بھی پتہ ہے باقی اللہ تعالی خیار رکھے ہر کام بہ آسانی ہو اپنا خیار رکھئے گا اور دیکھئے باقی مناظر ٹریفک کے بھئیہ ادھر جو ہے نارملی یعنی ایک آدھ منٹی انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک دوسر سکنل جو ہے وہ کھلے نہیں لائن میں ابھی تیسری ٹیمٹ ہے اب اس اٹیمٹ میں ہم جو ہے یوٹرن لیں گے صحیح ہے اور باقی اس طرح میں دیکھ لیں ادھر بھی لائن اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی وہ لگی ہوئی ہے اور وہاں سے گوبرا سکنل والی جو ہے وہاں تو راش بہت ہی زیادہ ہے اور باقی ایریز میں بھی ایسے ہی ہوگا تو ڈرائیو سیف لی اور اپنا خیار رکھیں جو بھی معاملات ہیں آپ کے وہ ٹائم پہ نپٹا لیں رزاکاللہ اللہ حافظ